چکوال، زاہد چودری، عوامی پریس کلپ، دلچکوال کی پاک فوج کے حق میں عظیم الشام ریلی علاقہ کے عوامی و سماجی حلقوں کی بھرپور شرکت تفصیلات کے مطابق اطوار کی شام عوامی پریس کلپ دلچکوال کی طرف سے پاک فوج کے ساتھ اظہاری یک چھہتی اور پاک فوج کی دیگی عظیم اور بے مثال قربانیوں کا اعتراف کرنے اور پاک فوج کے شہدہ اور غازیوں کو خراجے اعدیدت پیش کرنے کے لئے ڈوڈیال چوک پر ایک بڑی ریلی نکالی گئی جس میں عوامی، سیاسی و سماجی حلقوں نے بھرپور شرکت کی اور پاک فوج کو زبردست انداز اور الفاظ میں خراجے تحسین پیش کیا ریلی کی قیادت سینئر صحافی و کولم نگار چہرمین، عوامی پریس کلپ زلچکوال اور عوامی صدر اتحاد میڈیا کانسل پاکستان ڈوکٹر زاہد عباس چوہدری نے کی ریلی ڈوڈیال چوک سے شروع ہو کر اسپطال روڈ سے ہوتے ہوئے واپس ڈوڈیال چوک پر پہنچی جہاں شرکاں نے خطاب کیا شرکاں نے اس موقع پر پاک فوج کے حق میں بھرپور نارے بازی کی اور فضاء پاک فوج زندہ بات کے نارستے گونج اٹھی ریلی سے سینئر صحافی و کولم نگار ڈاکٹر زاہد عباس چوہدری جرنل سیکیٹری عوامی پریس کلپ آصیف علی نائک چہرمین ڈوڈیال پریس کلپ ڈاکٹر زہید احمد یوسفی اور سینئر وائس چیئرمین زوار عزدار حسین نے خطاب کیا شرکاں نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاک فوج کی طرف سے وطن عزیز کے لیے دیگی قربانیاں قیامت تک یاد رکھی جائیں گی بلا شبا ملک پاک فوج کے دم قدم سے قائم ہے جس طرح پاک فوج کے جوان اپنا چین اور عرام قربان کر کے ملک کی حفاظت کرتے ہیں وہ قابل ستائش ہے شرکاں نے کہا کہ پاک فوج کا کردار ملک کی بہتری اور سلامتی کے لیے قابل فخر ہے شرکاں نے اپنے ہاتھوں میں پاک فوج کے حق میں لکھے ہوئے بینرز اور پاکستانی جھنڈے اٹھا رکھے تھے اس موقع پر سیکیورٹی اداروں کی طرف سے سیکیورٹی کے بھر پور انتظامات کیے گئے